پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور پانچوت کی نماز میں وقفہ ایسا دے دی ہے اس میں آپ سادہ دے دنیا حاصل کریں آپ ابھی دکان کھول کے بیٹھیں دفتر کھول کے بیٹھیں کاشتکاری کریں زراد کریں سب اور عبادت ایسی دے دی ہے کھیت میں ہیں وہاں بھی نماز کا سجدہ دے لیں دکان میں وہاں نماز کا سجدہ دے رہے ہیں بازار میں وہاں نماز کا سجدہ دے رہے ہیں پوری زمین کو اللہ تعالیٰ مسلمان کے لئے مسجد بنا دیا ہے کسی اور مذہب کے لئے نہیں ان کی عبادت ان کی عبادت خانے میں ہی ہوتی ہے کئی اور نہیں ہو سکتی یہودی اپنے اپنے سینہ گاگ میں عبادت کر سکتا وہ کسی مسجد میں آگے نہیں کر سکتا عیسائی اپنے گرجے میں عبادت کر سکتا کسی اور جگہ نہیں کر سکتا ہندو اپنے ٹیمپل میں عبادت کر سکتا کسی اور جگہ نہیں کر سکتا بہت سے لوگ یہ شبہ اٹھاتے ہیں عجیدہ کو مسلمان کیتے ہیں کنزرویٹیو ہے دیکھو خود تو جا کے چرچوں میں نماز پڑھتے ہیں جمعہ بھی کرواتے ہیں سینہ گاگ کا ہال کرائے پہ لے کے وہاں جمعہ پڑھتے ہیں عید بھی کرتے ہیں ہندو کے ٹیمپل میں جا کے بھی اپنی نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی مسجد میں نہ کسی ہندو کو نماز پڑھنے دیتے ہیں نہ کسی شاہی کو آنے دیتے ہیں نہ کسی یہودی کو آنے دیتے ہیں نہ کسی مجوسی کو آنے دیتے ہیں دیکھو کتنے یہ متعصف ہیں خود تو سب کے سینٹروں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور سب نے دروازے کھولے ہیں آج ہی نہ پڑھ لیں نماز اپنی سوشل میڈیا پر تصنیریں دکھاتے ہیں خبریں دکھاتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم نے یہ کبھی نہیں ریکھا کسی یہودی نے آ کے مسجد میں نماز پڑھی ہو یہ مسلمان انٹر ہی نہیں ہونے دیتے ہیں کتنے متعصف ہیں یہ کہتے ہیں نا اب جس کو علم نہیں وہ کہت ہاں یار باقی یار یار یہ مولوی لوگ اہمیں سختی کرتے ہیں یار ہم جب ان کی مسجدوں میں ان کے سینہ گاگ میں نماز پڑھ لیں تو وہ بھی ہمارے پڑھ لیں تو کیا حرج ہے بھئی میتوں کا تو آ جائیں کھولا دروازہ آ جائیں وہ آئی نہیں سکتے ان کے مذہب کی مجبوری ہے ان کی عبادت اپنے سینہ گاگ اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے ان کو آج دعوی دے دیں یہودیوں کو جی آج مسجد میں آکے اپنے عبادت کرنے نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی مذہبی مجبوری وہ نہیں کر سکتے یہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو عالم گیر نبی بن کے آئے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کو ہمارے لئے مسجد بنا دیا ہے اسے چرچ ہو وہ چرچ بھی حقیقت میں مسجد ہی ہے وہ چرچ حقیقت میں مسجد ہے زہر میں وہ چرچ بن گیا ہے اس لئے کہ آپ اس کو آئے ڈھا کے مسجد بنا لیں کہ کسی مسجد کو ڈھا کے چرچ ہی نہیں بنا سکتے کیوں اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے مسجد بنایا ہے لہذا وہاں پر وہ کسی بھی مہارت کو ہٹا کے آج مسجد بنا سکتے ہیں لیکن لیکن مسجد کو ہٹا کے آپ وہاں چرچ نہیں بنا سکتے آپ سیننگاگ نہیں بنا سکتے ٹیمپل نہیں بنا سکتے اپنا گھر نہیں بنا سکتے کیونکہ زمین ہے مسجد کے لیے پوری زمین مسجد ہے باقی اللہ کی لطف و عنایت ہے اللہ نے ہمیں اپنا ذاتی گھر بنانے کو دے دی ہے ذاتی گھر بنا لو یار کوئی بات نہیں یار تم یہ اپنی عدالت کی بیلڈنگ بنا لو یار تم یہ وائٹوس بنا لو یار تم یہ اسمبلی حال بنا لو یہ اللہ کی عنایت ہے اس نے مسجد کے بجے آپ کو اپنی مفادات کی چیزیں بنانے کی اجازت دیئے لیکن کسی بھی وقت آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ مسجد بننے کے لئے تیار کھڑی ہے آج اگر آپ اپنا گھر ڈھائیں آپ اس کو مسجد بنا چاہے آج مسجد بن جائے گی لیکن مسجد کو گرا کے آپ گھر نہیں بنا سکتے کیونکہ جب وہ اپنی اصل پر قائم ہو گئی ہے اب اصل سے آپ اس کو اپنی آرزی اور فانی کی طرف نہیں لا سکتے یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ پوری زمین مسجد ہے تبی تو ہم سینہ گاگ میں جاتے مہا نماز ہو جاتی ہے چرچ میں جاتے مہا نماز ہو جاتی ہے ٹیمپل میں جاتے مہا نماز ہو جاتی ہے اس لئے ہو جاتی ہے کہ یہ ساری کے ساری زمین اللہ نے مسجد بنائی ہے حقیقت میں ساری مسجد ہے اور لیکن ظاہری شکل کے اندر ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے وہ آپ کو ٹیمپل نظر آتا ہے سینہ گاہ کے نظر آتا ہے آپ کو جی وہ چرچ نظر آتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے مسجدیں اپنی اصل پر ہیں یہاں پر نماز یہ ہوتی ہیں لیکن اللہ نے ساری زمین مسجی بنا لی ایک تاجی اپنی تجارت پر کھڑو کے نماز پڑھ لے ٹیکسی چلانے والا ٹیکسی ایک طرف کرے اسی وقت کھڑو کے نماز پڑھ لے پارکی لانٹ میں آپ نماز پڑھ لیں پس زمین پاک ہو وہاں اپنی ایک جائے نماز ساتھ رکھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو اللہ نے عبادت کیونکہ پتا ہے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اصل بھی عبادتیں اور ریاستیں یہ وہ حقیقت ہے جس سے ان کی سعادت آخرت بننی ہے سعادت دنیا تو یہ حاصل کری رہے ہیں دوگت کی روٹی بھی کھا رہے ہیں پین اوڑ بھی رہے ہیں لیکن سعادت آخرت کا بھی راستہ ان کا اتنا آسان کر دیں جہاں بیٹھے اللہ کی عبادت پوری کر سکتے ہیں جہاں بیٹھے اللہ کے ذکر کرے خدا کے ہاں وہ ذکر پہنچ رہا ہے